پوچھنا ہے چاہتی ہیں کہ عورت ہے اس کے بعد ساتھویں دن پاک ہونے کے بعد کے آٹھویں دن ہی نماز پڑھے گی ہے پھر ساتھویں دن اس کو نکوصل کر کے نماز پڑھنی ہے تو ہمارے عرف میں شاید یہ چیز زیادہ مشہور ہے خواتین میں کیونکہ یہ سوال رمضان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں تھے کیا روزہ ساتھویں دن رکھ لیں کیا روزہ ساتھویں دن رکھ لیں اس سے معلوم نہیں چلتا ہے شاید خواتین کے ذہن میں یہ چیز رہتی ہے کہ پیریٹس کے دوران عورت ساتھ دن تک ہی ناپاک رہے گی اور یہ روزہ نماز جو ہے ساتھ دن کے بات کرے گی حالانکہ یہ بات بلکل غلط مشہور ہے ساری عورتوں نے اپنے لیے یہ ساتھ دن جو اپنی عقل سے مقرر کر رکھے ہیں یہ بلکل غلط ہے اس کے بارے میں پہلے میں ایک سیپریڈ ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ ہیز کس کو کہتے ہیں اور ہیز کے دوران دن کتنے کس کے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ایک ویڈیو پہلے بنی ہوئی آپ چاہیں تو اس کا لنک دسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ اس پہ کلک کر کے اس کو دیکھ سکتی ہیں ہیز کے اندر جو کم سے کم مدت ہوتی ہے وہ تین دن ہوتی ہے یعنی بہتر گھنٹے کے نہ اس سے ایک گھنٹہ کم اور نہ ہی اس سے دو تین گھنٹے یا چار پانچ گھنٹے کم بلکہ اس سے آدھا گھنٹہ کم بھی اگر رہے گا تو وہ ہیز نہیں ہوگا تو کم سے کم تین دن کے مدت عورت کے لیے ناپاکی کے دن کی رہتی ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن ہوتی ہے یعنی دس مکمل دن ہونے تک عورت ناپاک ہوگی اور اس سے اوپر اگر ہوگا تو پھر وہ بیماری ہو سکتی ہے اس تین اور دس جو منیمم اور میکسیمم اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی اسلامی بہنیں ہیں وہ ان تین سے دس دن کے درمیان ہی ناپاک ہوں گی اب سب کی سب سات دن کے لیے ناپاک ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کسی کی عادت تین دن ہو سکتی ہے کسی کی پانچ دن کسی کی سات دن کسی کی نو دن کسی کی آٹھ دن کسی کی چار دن یہ اپنی اپنی طبیعت کیفیت کے حساب سے ہوتا ہے لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ حیز کے بعد ساتویں دن ہی ناپاک ہوں گے مثال کا طور پر آپ خود اپنی عادت کو دیکھیں کہ آخری وقت آپ کا جو حیز تھا وہ کتنے دن کتا اگر آپ چار دن میں حیز سے فارق ہو گئیں تو آپ کو پانچ دن کی نماز روزہ کرنا ہوگا آپ یہ دو دن تاخیر کرنے کے چکر میں کہ ہم ساتویں دن ہی ناپاک ہوتے ہیں یہ اس صورت میں عورت گناہگار ہوتی ہے اور دو دن کی نماز اس کے سر پر یہ قضا مانی جاتی ہے اور اس قضا کا گناہ بھی مانا جاتا ہے اور سات میں علم نہ سیکھنے کا گناہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ جو مسائل کسی کی زندگی میں درپیش آتے رہتے ہیں اس کا اتنا علم سیکھنا ہر مومن مرد اور عورت دونوں پر فرض ہیں لہٰذا حیز کے مسائل سیکھنا ہر بالیغہ عورت پر فرض ہے اگر وہ یہ فرض ترک کرتی ہے تو سب سے پہلا گناہ اس کو اپنی جہالت کا ملے گا کہ اس نے یہ مسائل سیکھے کیوں نہیں اور یہ دو دن کی نماز اپنی جہالت میں قضا کری تو اس قضا کا گناہ الگ ملے گا اور اپنے علم نہ سیکھنے کا گناہ الگ ملے گا لہٰذا یہ تصور رکھنا کہ عورت حیز میں ساتھ میں دن ہی پاک ہوتی ہے بلکل غلط باطل ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ عورت کی عادت ہر عورت کے الگ الگ مختلف ہوتی ہیں کوئی اپنی ناپاکی کے دن میں تین دن میں پاک ہو جاتی ہے کوئی چار دن میں تو کوئی نو دن میں کوئی آٹھ دن میں لہٰذا جب آپ اپنا آپ کو محسوس کریں کہ اب آپ کا حیز بند ہو گئے اور آپ کے عادت کے دن مکمل ہو گئے چار دن تھے چار دن مکمل ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ غسل کر کے پھر نماز کی تیاری کریں سات دن تک بیٹھیں نہ رہے اسی طرح ہر عورت سات دن بیٹھے یہ ضروری نہیں ہے کسی کو عادت نو یا دس دن کی بھی ہوتی ہے تو ان کو سات دن کے اوپر بھی یعنی نماز ماف ہوگی مگر سب نے یہ ذہن بنا رکھا ہوتا ہے شاید کہ ساتھ میں دن کیونکہ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہفتے کی نمازیں ماف ہوتی ہیں تو ایک ہفتے سے مراد سات دن لیتے ہیں جبکہ سب کے سات دن نہیں ہیں تو اس بات کا احتیاد رکھیں اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ آپ کے جو دن ہو سکتے ہیں وہ ناپاکی کے چار بھی ہو سکتے ہیں اور تین بھی ہو سکتے ہیں اور پانچ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہی وہ دن مکمل ہوں گے تو آپ کا سوال تھا کہ سات دن تک رکنا پڑے گا تو بالکل رکنا نہیں پڑے گا آپ کو غسل کر کے فورا نماز پڑھنی پڑے گی اور ہر اسلامی بہن کو اس چیز میں احتیاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے